سلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انچے بدقسمت لوگ کے بارے میں جنہوں نے پیسے اور شورت کے لیے اسلام کو چھوڑا دوستو جہاں لاکھوں لوگ عام اور مشہور شخصیات اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہے ہیں وہی کچھ ایسے شخصیات ہیں جنہوں نے پیسے اور شورت کی خاطر اسلام کو چھوڑ دیا اور باقاعدہ اس کا اعلان کیا ایسے ہی لوگوں میں بریٹش سنگر زین ملک ہے جو کہ پیدا ایک مسلمان گرانے میں ہوئے تھے قرآن کی تعلیم بھی حاصل کی لیکن پھر اچھانک ہی پوری دنیا کو چڑکا پہنچا جب انہوں نے بریٹش فیشن میکزین میں لوگ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہیں مسلمان نہ کہا چاہے نہ وہ اپنی زندگی مسلمانوں کی طرح گزارتے ہیں انہیں تیس سالہ زین جعوید ملک کی والد پاکستانی ہے اور انہوں نے یوکے کی ایک لڑکی ریشن ملک سے شادی کر لی تھی جسے ان کی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا زین ملک دو سال تک بوکسنگ بھی کہتے رہے لیکن پھر یوکے کے مشہور زمانہ شو دی ایکس فیکٹر میں انہیں شرکت کا موقع ملا لیکن اس شہرت اور اس سے ملنے والے پیسے نے انہیں راستے سے ہٹا دیا یہ ایک ایتیسٹ بن گیا یہ بریٹش اداکار سٹیفنی ٹیویس کے ساتھ لیٹ بھی کرتے رہے اور پھر امریکی موڈل گے کی حدیث کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے جو کہ چھ سال تک چلتے رہے اور اسی دوران بینہ شادی کے ان کی ایک بیٹی بھی ہو گئی تاہم ان کی ذہنی حالت کی وجہ سے ان کی کلفرنڈ گے کی حدیث نے ان کے خلاف تشدد کے مقدمات دائر کر دیئے اور ان کو ایک سال کی سزا بھی ہوئی زین ملک کی اس وقت نیٹ ورد سکس ملین ڈالر کے لگ بگ ہے اور یہ دنیا بر میں شہرت تو رکھتے ہیں لیکن ان کو نہ تو ذہنی سے کون حاصل ہے اور نہ دل کا چین دوستو عامر خان کی مشہور زمانہ فلم دنگل میں ومن ریسلر کا کردار نبانے والی فاطمہ سنہ نے اس فلم میں آنے کی وجہ سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئی فاطمہ سنہ شیخت 11 جنوری 1992 کو بارتی شہر ممبئی میں پیدا ہوئی تھی ان کی والدہ کشمیری مسلمان خاتون تھی جبکہ ان کے والد ایک کشمیری ہندو تھے وہ اپنے بائی کے ساتھ دو مذاہب یعنی اسلام اور ہندو مت کے ساتھ بڑی ہوئی ہے لیکن پھر بارتی فلم انڈسٹری کی چگہ چون نے انہیں اسلام سے دور ہونے پر مجبور کر دیا لہٰذا انہوں نے اپنے ایک انٹرویوم میں کہا کہ نہ تو انہیں مسلمان کہا جائے نہ ہندو کیونکہ وہ ایک ایتیسٹ ہے اور فاطمہ سنہ شیخ جہاں ایک بہت بارڈ اداکارہ بن چکی ہے وہاں یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہندو مذہب کے بہت قریب آ چکی ہے ان کو زیادہ تر ہندو لڑکیوں کے طریقے میں دیکھا جاتا ہے ٹکس آف ہندوستان سورج پر منگل باری جس سے فلموں میں یہ اداکارہ اپنی اداکاری کے جوہر دکھا رہی ہے اور بہت سی فلموں میں اور بھی کام کر رہی ہے صرف چند فلموں نے جہاں اس اداکارہ کو شہرت کی ملنگیوں پر پہنچا دیا وہی اس کی نیٹ ورد دو میلین امریکی ڈالر ہے جب تک یہ اسلام سے دور رہے گی انڈیل فلم انڈسٹری اس پر مربان رہے گی اور سر آنکھوں پر بٹائے گی شمس پیلوی یہ ایران کے آخری باشاہ محمد رضا پیلوی کی بڑی بین تھی اور انہوں نے بھی اسلام چھوڑ دیا تھا دوستو ایران کے شاہی ہندان کی یہ شہزادی بیس اکتوبر انیس سو سترہ کو ایران کے شہر تہران میں پیدا ہوئی اور اس نے اپنی بہن اور بالدہ کے ساتھ مل کر ایران میں ہجاب کے خلاف تحریک چلائی تھی اور ایران جو کبھی شیعہ مسلمان ریاست گوا کر داتا وہی مغرب سے متاثر ہو کر اس کو ایک ازاد معاشرہ بنانے کی کوشش کری شمس پیلوی مغرب سے اس قدر متاثر ہو گئی تھی کہ انہوں نے انیس سو چھالیس میں ہی اسلام چھوڑ کر رومنٹ کیتولزم کو اختیار کر لیا شاہی خاندان کی زندگی میں شراب پینہ اور پلانہ بہت عام ہو چکا تھا اور پھر ایران میں اسلامی انقلاب آیا اور ان لوگوں کو اپنے ہی ملک سے باغنا پڑا اس خاندان نے امریکی ریاست کلیفورنیا میں پناہ لی ایران کی یہ شہزادی انیس سو اٹانوے میں کینسر جیسے موزی مرض میں مبتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہوئی جب یہ دنیا سے رخصت ہوئی اس وقت اس کی نیٹ ورد پانچ ملین امریکی ڈالر کے غریب تھی اس کو امریکہ کے ہی ایک قبرستان میں دفن کیا گیا دوستو سری لنکا کے مشہور اور سابق کپتان دل کا رتنے دلشان نے کرکٹ کی دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا ہے اور خوب دولت کمائی اور کئی ایوارڈز بھی اپنے نام کیے یہ آئی پیل میں بھی کل چکے ہیں اور یہاں سے بھی انہوں نے خوب دولت کمائی اور کرکٹ کی دنیا میں اس کوپ شارٹس کلنے کی وجہ سے ہی اس کا نام دل اس کوپ رکھ دیا گیا دوہزار آٹھ میں سری لنکا کی ایک خوبصورت اداکارہ منحولہ تلن سے شاتی کی اور چار بچوں کے باپ بننے کے بعد انہوں نے کرکٹ سے ریٹائیمنٹ کا اعلان بھی کر دیا اور اس کے باوجود شہرت اور دولت اس پر بہربان رہی لیکن آپ کو یہ بات جان کر حیرت کا ایک جھٹکہ لگے گا کہ یہ دولت اور شہرت کمانے کے لیے دلشان نے اسلام چھوڑ دیا تھا وہ اکتوبر 1926 کو سری لنکا کے شہر کلیسٹرہ میں پیدا ہونے والد دلشان کے والد ایک مسلمان تھے جبکہ ان کی والدہ بدزم کی پیروکار تھی یہ بچمن میں مسلمان تھے اور مسلمانوں کی طرح قرآن بھی پڑھ چکے ہیں ان کا اسلامی نام محمد دلشان تھا لیکن پھر ان کے کرکٹ کی کوش نے ان کو اسلام چھوڑ کر بدھ مت قبول کرنے کا کہا اور کہا کہ اگر کرکٹ میں ترقی کرنا چاہتے ہو تو ایسا تو کرنا پڑے گا اپنے کرکٹ کے کوش کی باتوں سے متاثر ہو کر دلشان نے سولہ سال کی عمر میں اسلام چھوڑ کر اپنی ماں کی طرح بدمت کی پیروکار بن گئے جو کہ سری لنکا کا سرکاری مذہب بھی ہے وہ دن اور آج کا دن سری لنکا نے دلشان پر نہ صرف کرکٹ کے دروازے کھول دیئے بلکہ فلم انڈسٹری موسک انڈسٹری سے لے کر سیاست تک کے دروازے ان پر کھول دیئے گئے اور جب تک یہ اسلام سے دور رہیں گے تب تک ان پر یہ مہربانیاں ان پر جاری رہیں گی اس وقت ان کی نیٹ ورک دس ملین امریکی ڈالر سے بھی زیادہ ہے اور یہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک بہت ہی بڑے منگلے میں زبردست لائم جی رہے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں حال ہی میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے سید وسیم رزوی نے اسلام چھوڑ کر باقاعدہ ہندوظم قبول کر لیا اور زلہ وازیباد میں ایک مندر میں ان کے ہندو مذہب کے اختیار کرنے کی باقاعدہ ایک تقریبی منقد کی گئی جس میں ان کو بطوں کی پوجہ کرتے ہوئے آگ کے ارد کے ارد پوجہ پارٹ کرتے دیکھا جا سکتا ہے بھارت میں شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین کا عوضہ سنبھالنے والے سید وزیم رزوی نے اس وقت مسلمانوں کی دلازاری کی جب بارتی سپریم کورٹ میں قرآن کی چھبیس آیات کو حضف کرنے یعنی کہ نکالنے کی ترخواست بھی دی نعوذ باللہ اور پھر ایک گستخانہ کتاب بھی لکھی جس میں مسلمانوں قرآن اور اسلامی شخصیات کی توہین کی گئی بھارت میں موجود مسلمانوں کی تنظیم نے ان پر فتوہ بھی لگا دیا مگر پھر بھی یہ اپنا زہر اگلنے سے باز نہیں آیا بھارت کے مسلمانوں نے اس مرغون کے خلاف کئی مقدبات بھی درج کر کر آئے لیکن ایسا لگتا ہے جس سے اسے مودی سرکار کی خاصی حمایت حاصل ہے اور اس کے شیطانی آفہ اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں صرف اتنا ہی نہیں اس نے اپنا مسلمانی نام سید وسیم رزوی سے بدل کر جتندر نارائن سنگھ تیاغی رکھ لیا ہے اور یہ وضیعت کی ہے کہ مرنے کے بعد اس کی لاش کو ہندو مذہب کے مطابق چلا دیا جائے دوستو ہماری اس سیریل میں جس شخصیت کے بارے میں ہم بتانے جا رہے ہیں اس نے اپنی جوانی اور خوبصورتی کا تو خوب فائدہ اٹھایا لیکن اس کا انجام انتہائی بیانک ہوا ستر اور اسی کی دہائی کی بولی وڈ انڈسٹری کی سپر موڈل اور اداکارہ پروین نے شہرت اور دولت کے لیے ہر وہ کام کیا جو کہ ایک بہایا اور شریف مسلمان لڑکی سوچ بھی نہیں سکتی چار اپریل انیس سو چمون کو جناگڑ کے ایک بشتون قبیل خلچی خاندان میں پیدا ہونے والی اور والدین کی اکلوتی پروین بوبی کے والد ولی محمد یار نواب آف جناگڑ کے لیے ایک اہم کام سرام جام دیتے تھے جبکہ ان کی والدہ جمال بختی ایک گریلو خاتون تھی جب پروین پانچ سال کی ہوئی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی والدہ نہیں انہیں پالتا لیکن پھر ان پر موڈلنگ کبوت سوار ہوا اور ہر طرح کی حد پار کرتی اس مقصد کے لیے انہوں نے اس دور میں ہر حد پار کرتی بارتی فلم انڈسٹری میں ایسے رول کیے چونکہ اس زمانے کے اندر تمام لڑکیوں کے لیے ایک طرح سے آگ کا دریہ پار کرنے کے مترابدف تھا اب اس کے ذاتی تعلقات کے بارے میں بات کی جائے تو اس کے کئی مشہور فلم ستاروں کے ساتھ ناچائز تعلقات کی بات بھی سامنے آتی رہی لیکن پھر اچانک ہی پروین بوڈلنگ نے فلم انڈسٹری کو چھوڑ دیا اور ایک ہندو سادو یوجی کرشنا مورتی کے ساتھ روحانیت کے سفر کے لیے کئی ملکوں کا طورہ کیا اور کہا جاتا ہے کہ اسی سادو کی باتوں سے متاثر ہو کر پروین بوڈلنگ نے فلم انڈسٹری چھوڑ دی تھی لیکن پھر اسلام بھی چھوڑ دیا اور عیسائیت قبول کر لی اس کی موت کا واقعہ بھی بڑا عبرتناک ہے اور یہ بائیس جنوری دو ہزار پانچ کو ممبئی میں اپنے فلیٹ میں مردہ حالت میں پائی گئی اور پولیس کے مطابق یہ تین دن پہلے ہی مر چکی تھی جبکہ یہ اپنی ویلچیر سے بھی گر چکی تھی اپنی عمر کے آخری سالوں میں یہ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو چکی تھی اور کوئی بھی اس کا خیال رکھنے والا نہیں تھا تو یہ تھا ہمارا ماضی کی خوبصورت اور حسین عدکارہ کا انجام تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ